السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہوں گے اور بکرائید کی آمد آمد ہے ہر طرف گائے بکریاں اور یہی نظر آ رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد سب کے دسترخوان پہ ہوں گے لذیذ لذیذ گوشت کے پکوان جس میں بار بی کیو ہوں گے کباب ہوں گے سٹکے ہوں گے اور 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 یمی سی چیزیں ہوں گی جب موہ میں پانی آ رہا ہے کلیجی بنے جائے گی اور بار بی کیو کسی کے ملائی بوٹی اور چکن بوٹیاں اور خائر چکن بھی بناتے ہیں لیکن مطلب گوشت آئیٹمز ہر جگہ پہ ہوں گے بنا ہوا گوشت اور جو ہے کڑائیاں اور لوٹس آف ٹھیکس جو آپ چوچیں لیکن ان سب میں جو سپیشل ہوتی ہے نیہاری تو آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں جڈپٹ ایسی نیہاری جس کو سب کھانے کے بعد کہیں گے کہ واہ تو آئیے لانگ لانگ ٹائم میں نے اپنی امی کا پتیلا لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئیل تقریبا ایک پیالی اور اس کو ہونے دیں گے کرم یہ اپنی دو ادھر پیاز کٹ کے رکھی دی وہ اس میں کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے براؤن کریں گے ہم نے لال کر کے نکال دی ہے اور اس کو ہم اب سائٹ پہ رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اب اسی آئیل میں ہم اپنے کو اپنے بکرے کا گھنیا ہے اور اس کو اچھے چبھی میں دیں گے ہم ہم ادھرک لیسن کا پلز چامل کریں گے اور اس میں تقریبا پین گلاس پانی ڈال کے چاہاں تقریبا پین گوشت ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں ملائیں گے ہمارے مسالے ہمیں پیکٹ کواں نے ہاری مسالہ ملایا ہے کیونکہ ہم یہ ارجنٹ میں بنا رہے ہیں اور اگر ہم اس میں گھر کا ڈالیں گے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہم نے پیکٹ کواں ملا لیا دو چمچ میلا اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ملایا ملائیں گے تاکہ لنس نہ بنائیں یا اس جو میں براؤن کر کے رکھا تھا اب اس کو ڈالیں گے جتنی گاڑی آپ کو چاہیے آپ اتنا اس کو رکھیں گے دم پہ تو اس کے حساب سے رکھیں گے کہ آپ کو اس میں کتنا گاڑا پن چاہیے دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں دیکھنے سے آنا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے رکھیں گے تاکہ اس کا آئل باہر آ جائے اسی دیکھیں دس منٹ کے بعد اس کے لکھ الحمدللہ الحمدللہ ہماری نہاری ہو چکی ہے ریٹی اور گوشت بھی بہت زیادہ ٹینڈر ہے بہت مزے کا بس اب اس کو ڈیشوٹ کرتے ہیں اور اسمبل کرتے ہیں پھر دکھاتے ہیں آپ کو کہ کیسی لگ رہی ہے اسمبل کرنے کے لئے ہمیں ضرورت پڑے کے ادرک کی چھوٹی چھوٹی کاشوں کی اور ہم نے یہاں پر ہری میٹچے لے لی ہے اس کے بیچ نکال کے اس اس طرح کٹ لیا ہے لیمن کے اس طرح کٹ لیا ہے اور یہ تھوڑا سا جو ہے دنیا اور دھوڑا تھوڑا سا پودینہ اس کو بہت باری کٹ لیا ہے یہ نہاری کو نکال کے اس کو اسمبل کر لیا ہے اور آپ اس کا لکھ دیکھیں یہ گوشت دیکھیں اتنا ٹینڈر ہے اور یہ ہری میٹچے ادرک لیمو اور بس اب کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیسے بنیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کیسا بنا ہے اس کے ساتھ ہی بولے شکا لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں بھی چیک پوچیں اور بھی بازم پوچیں موسیقی